موسیقی موسیقی ہر شب نئے کہانی دلچسپ ہے بیانی صدیاں گزر گئی ہیں لیکن نہ ہو پرانی موسیقی موسیقی ایک خاص کا رشمہ یہ ہے کہ جب حضور میرا سر کٹوائیں گے اور میرے کٹے ہوئے سر کو اس کتاب کے کپڑے پر رکھ دیں تو خون بند ہو جائے گا موسیقی موسیقی ذروہ موسیقی شب ně accurate موسیقی 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 ایسی نایاب کتاب ضرور آپ کے پاس ہونی چاہیے محلت دے دیجئے اے عجیب و غریب کتاب کے مالک حکیم ہم تمہیں محلت دیتے ہیں ان کے ساتھ جاؤ اور طب و حکمت کی اس روحانی کتاب کے ساتھ انہیں لے کر آؤ شکریہ اے نایاب کتاب کے قدردان مہربان بادشاہ زومان شکریہ میں وہ کتاب لے کر آدھی رات تک حاضر ہو جاؤں گا موسیقی 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 میرے سرطاش یہ کیا خدا یہ کیا ہو گیا یہ کیا ہو گیا چھوٹ دیجئے چھوٹ دیجئے مکلے جائے مکلے جائے مکلے جائے اے پروردگار مکلے پروردگار مکلے مکلے پروردگار مکلے پروردگار موسیقی موسیقی اور میرے کٹے ہوئے سر کو اس کے داکھے کپڑے پر رکھ دیں تو خون بند ہو جائے گا موسیقی 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 اے روحانی قوتوں اور طب و حکمت کے پر اسرار حکیم یہاں تو کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہے ساتمہ ور کھول اور غور سے دیکھ کاتب تقدیب میں تیرے ہی کیا لکھا ہے کاری 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 ک موسیقی موسیقی کیا لکھا ہے؟ کیا نظر آیا؟ تیری موت موسیقی میری موت؟ ہاں ہاں تیری موت ہے اس کتاب کے ہر ورک پر زہر لگا ہوا تھا اس کے ہر ورک پر زہر لگا ہوا تھا؟ ہاں، زہر ہاں تیرے انگلی زبان سے بھی کر ہر ورک کے زہر میں بار بار لگتی رہی اور وہ میٹھا زہر تیری زبان کے ذریعے تیرے جسم میں پہنچ چکا ہے میٹھا زہر میرے جسم میں پہنچ چکا ہے؟ ہاں زہر ہاں ہاں موسیقی موسیقی کیا موسیقی کیا موسیقی 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 مجھے بچانے اے میرے عزیز عز جان وزیر مجھے وزیر نہیں بادشاہ کہو بادشاہ اے مرنے والے بادشاہ میں تجھے کچھ کہنا چاہتا ہوں میں مرنے سے پہلے تمہارے آخری خواہش ضرور پوری کروں گا کہو کیا پوچھنا چاہتے ہو اے میرے وزیر اے میرے مشیر میں کچھے کانوں کا آدمی تھا اور تیری باتوں میں آ گیا میرا فرض تھا کہ میں حکیم دوبان کے شربت شباب کے زہر کی تحقیق وہ تفتیش معلومات جانکاری حاصل کرتا لیکن تیری ایاری نکاری اور سازش کو سمجھ نہیں سکا تسلہ تو نے میرے سے یہ ایک بے گناہ انسان کا سر کٹوا دیا ہاں 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 آپ ملتا جلسن داری چھوڑا ہاں ہاں ملی ملی کا شہزاد یہ قصہ سن کر آج ہم بہت کمگین ہیں کیونکہ حکیم دوبان کا دردناک قصہ جو تم نے ہمیں آج سنایا ہے اسے سن کر ہمیں ایسا محسوس ہوا جیسے یہ قتل ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے اور ہم اس کے چشمدید گواہ ہیں ہم نے دیکھا کہ حکیم دوبان کا زندہ سر آخر میں بے جان ہوا اور اس کی مظلوم پاکیزہ روح اپنے خالے کی حقیقی سجا ملیں یہ قصہ سنا کر تم نے ہمارے دل میں درد پیدا کر دیا ہے ملی کا شہزاد ہم نے بے نفسوس سرنج و غم ہے حکیم دوبان کے قتل کا شیطان صفت وزیر کی وجہ سے دنیا ایک مسیحہ سے محروم ہو گئی حکیم دوبان باقی ایک روحانی اور طبی دنیا کا عظیم حکیم تھا یہ ایک اکم کرشمے کی بات ہے کہ سر کٹنے کے بعد بھی وہ بات کرتا رہا یہ جادو جیسا ہی عمل تھا یہ جادو نہیں تھا میرے حضور دراصلہ حکیم دوبان نے جنگ کی دنوں میں کٹتے ہوئے مرتے ہوئے زخمی انسانوں کے لیے چرین بوٹیوں سے ایک ایسی دوا بنائی تھی جس میں کپڑا بھگو کر سکھا لینے کے بعد وہ کپڑا جسم کی کٹے ہوئے حصے پر رکھ دیا جاتا یا اسے بانگ دیا جاتا تو پہتا ہوا خون بند ہو جاتا اور جسم کا کٹا ہوا حصہ پھر سے جڑ جاتا بلکل اور اصلی چسم کی طرح مگر افسوس بے وکوف کچھے کانوں کے بادشاہ نے شیطان وزیر کی باتوں پر یقین کر کے بے گناہ حکیم دوبان کو قتل کروا دیا اگر حکیم دوبان زندہ رہتا اور اپنے خدرتی موت سے اس دنیا این فانوں سے گزرتا تو وہ اپنی بے مسال اجاد کی تو ہین دوائیوں کی کامیاب نسخے تمہیں کو دے کر جاتا اور دد وہ زخموں سے کہراتی ہوئی انسانیت کو فائدہ پہنچتا پھر انسان لا علاج بیماریوں کی علاج کے لیے یوں نہ تڑپتا ملک شہزاد تو ہر ہی یاددارت علم قابلیت معلومات اور اکلبندی کے ساتھ انسانی جذبات کی کہانی سنانے کا انداز قابل تاریف ہے اگر تم اس قصے سے آگاہ کرو کہ جن اور ماہگیر کا کیا ہوا کیا اس ماہگیر نے حکیم دوبان کا قصہ سنانے کے بعد اس جن کو سراہی کی قید سے آزاد کیا کہ نہیں جی نہیں حضور بلکہ بہنگیر نے غصے میں قیدی جن سے کہا اے ظالم مکار جن یہ قصہ سنا تنہے ہاں اگر بادشاہ حکیم کو زندہ رکھتا تو خود بھی زندہ رہتا مگر وہ بادشاہ تیری طرح احسان فراموش تھا اگر تُ اس وقت میری رحم کی التجا منظور کر لیتا تو اب میں بھی تجھ پر رحم کرتا اس لئے میں تجھے اس سراہی کا قید خانے کے ساتھ پانی میں ڈبو دوں گا نہیں نہیں ایسا نہ کرنا اگر تُو مجھے چھوڑ دے میں تجھے ایسا طریقہ بتاؤں گا جس سے تیری خاندہ میں بھوک اور غریبی امیری میں بدل جائے گی اے چھوٹے سے قید خانے کے بڑے جن کیا تُو سچ بول رہا ہے ہاں کیا مجھے غریبی بھوک اور کنگالی سے چھٹکارہ دلا سکتا ہے ہاں ہاں کیا مجھے روز اتنا اناج مل سکتا ہے کہ میری بیوی بچوں کو میں خوب پیٹ بھر کے خلا سکوں میری باپ پر یقین کر پھر تُو تیری اولاد اور بیوی روز کھائیں گے پیٹ بھاگ کر مرگ مرگ مسلم آبی مرگ تندوری مرگ شاہی کورما پشتہ بادامی چاول زردہ پلاو متنجن روغنچوش یہ سب کچھ اتنا ملے گا کہ تُو اور تیری بیوی بچے کھا نہیں سکے گے مجھے لذیذ کھانوں کا لالچ دینے والے اے اسیر جن تُو دگا باز اور دھوکے باز بھی ہے اس لئے مجھے ڈر لگتا ہے بر نہیں میں بادشاہ اور حکیم دوبان کا عبرتناک اور نصیحت والا قصہ سن کر اب میں صدر گیا ہوں تُو مجھ پر یقین کر اب میں قسم کھاتا ہوں اس میں آزم کی حضرت سلیمان کی میں تُجھے نہیں ماروں گا اور تُجھے وہ روزگار بتاؤں گا تُو مالا مال ہو جائے گا بھروسہ کرتا ہوں تجھ پر اور لے تُجھے آزاد کرتا ہوں تُجھے آزم کی میں اوہ بھروسہ تُجھے آزم کی اُوہاہ!!! تُجھے آزم کی اچھا تُجھے آزم کی روزہ تُجھے آزم کی اچھا تُجھے آزم کی موسیقی